ماں انتقال کر گئی جب میری امی زندہ تھی تو میں ان کی خدمت کرتا تھا اب میری ماں مر گئی ہے انتقال کر گئی یا رسول اللہ میں کیا کروں تو آقا علیہ السلام نے اشانت فرمایا اس وقت تو اس علاقے والوں کو پانی کی ضرورت ہے اس علاقے والوں کو پانی کی ضرورت ہے اگر تم کواں خدوا دو اپنی ماں کی حصال سباب کے لئے تو یہ تمہاری طرف سے تمہاری ماں کی خدمت ہوگی یعنی جیتے جی کھانا کھلاو جیتے جی دوا پلاؤ جیتے جی پیر دباؤ اور جب انتقال کر جائے تو ایسی نیکیاں کرو ماں باپ کی طرف سے رشتے داروں کی طرف سے کہ قبر کے اندر وہ سکون اور اتمنان کی نیم سوتے رہے اور ان کو سواب پہنچتا رہے تو کہا کہ اگر آپ کواں خدوا دیتے ہو پانی کا انتظام کرا دیتے ہو یہ تمہاری ماں کے لئے اس کا سواب ملتا رہے گا اس صحابی نے جو ہے کواں خدوایا اور ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پہلے چلیں اور وہ پانی پہلے آپ ہی پیئیں سرکار نے محایا کہ جتنے لوگ اس سے پانی پیئیں گے اس کا سواب کس کو ملے گا تیری ماں کو ملے گا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ پہلے آپ چلیں آپ پانی پیئیں اور پھر آقا کو وہ لے گئے حضور نے اس کا پانی پیا اور فرمایا یہ کواں ام سعاد کا ہے یعنی سعاد کی ماں کا ہے حضور نے کہا وہ میں سعاد کی ماں کا ہے یعنی اس سے جو پانی پیا جاتا رہے گا اس کا سواب کس کو ملے گا اس کی ماں کو ایسی مسجد بنا دیا جب تک نمازیں ہوتی رہے گی جس کے حسان سواب کے لیے بنایا اس کو سواب ملتا رہے گا آپ نے راستہ درست کروا دیا جس کے حسان سواب کے لیے کیا اسی طرح شربت پلا دیا کھانا کھلا دیا کسی کو کپڑے دے دیئے کسی کی مدد کر دیئے سب ایسی مسجد سواب کے ذریعے ہیں اب یہاں ایک خاص بات کچھ لوگ زبردستی کے متقی بنتے ہیں کہا چلو ٹھیک ہے مردوں کو ایسی مسجد سواب کے لیے ان کا کھانا کھلا سکتے ہیں مردوں کی طرف سے کھانا کھلا سکتے ہیں پانی پلا سکتے ہیں شربت پلا سکتے ہیں لیکن اس کو مالدار لوگ نہیں کھا سکتے اس کو جب صرف گریب لوگ کھا سکتے ہیں مالدار نہیں کھا سکتے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اتنی دولتی پوری کائنات تو انہی کی دولت ہے آقا فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو یہ پہار سونے اور چاندی کے میرے ساتھ بند کر کے چلیں حضور علیہ السلام لاکھوں لاکھ روپیہ روزانہ جو ہے غریبوں میں تقسیم فرماتے تھے لوگوں کو تائے پیش کرتے تھے یہ جو ہے وہ سب حدیث پاک میں موجود ہے سیرت میں موجود ہے لیکن جو پیٹ پہ پتھر بانتے تھے وہ اختیاری طور پر تعلیم امت کے لیے بانتے تھے اب جناب سعید نے اپنی ماں کے لیے جو کواں کھدوایا حضور سے کہا کہ پہلے آپ اس کا پانی پییں گے اس سے پتا چلا کہ رسول اللہ نے اس کا پانی پیا تو یہاں سے ہمیں پتا چل گیا کہ اگر مرہومین کے حصال سواب کے لیے کوئی کھانا بنایا جائے تو اس میں غریب بھی کھا سکتے ہیں اور امیر بھی کھا سکتے ہیں غریب کے کھانے پر بھی سواب ہے اور امیر کے کھانے پر بھی سواب ہے مگر افضل یہ ہے کہ اولیت پہلے غریبوں کو دی جائے اور بعد میں پھر مالداروں کا جائے وہ ان کو اس کے لیے چنا جائے لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جائے وہ مالداروں کو اولیت دیتے اور غریبوں کو اولیت نہیں دیتے بلکہ یہ صرف عیسیٰ علیہ السواب کے کھانے میں ہی نہیں ہے یہ تو ولیمے میں بھی ہے کہ اولیت غریبوں کو دیتے ہیں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ولیمے کی سب سے بری دعوت وہ ہے جس میں غریبوں کو مدو نہیں کیا اگر آپ ولیمے کی دعوت کرنے تو اس میں کیونکہ حضور علیہ السلام نے غریبوں کو شامل کرنے کا حکمت دیا اب یہ ایسال سواب ہے اب یہاں پر میں اپنی گفتہو کو سمیٹھتے ہوئے ارز کروں دھیان دے آپ یہ جو عربی میں جسے ایسال سواب کہتے ہیں اس کو اردو میں ہم کبھی تیجہ کہہ دیتے ہیں ہم کبھی اس کو دسوہ کہہ دیتے ہیں یہ بھی سالے سواب ہے کبھی بیسوا کہہ دیتے ہیں یہ بھی سالے سواب ہے کبھی چہلوم کہہ دیتے ہیں یہ بھی سالے سواب ہے کبھی گیاروی کہہ دیتے ہیں یہ بھی سالے سواب ہے کبھی چھٹی کہہ دیتے ہیں گریب نواز کی یہ بھی سالے سواب ہے کبھی باروی کہہ دیتے ہیں یہ بھی سالے سواب ہے کبھی مولانا اسحاق کی نیاز کہہ دیتے ہیں یہ بھی سالے سواب ہے کبھی گلام نعی بابا کا عرص کہہ دیتے ہیں یہ بھی سالے سواب ہے کبھی مخدومی لنگر کہہ دیتے ہیں یہ بھی سالے سواب ہے کبھی بھنڈارہ کہہ دیتے ہیں یہ بھی سالے سواب ہے ہے سب ہی سالے سواب نام بدل گئے آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی میں کہتے ہیں یہی بات ہوئی دیکھئے آسمان سے جو پانی برستا ہے ہم اس کو کیا کہتے ہیں بارش کیا کہتے ہیں بولو کیا کہتے ہیں ہے کیا پانی لیکن برسہ تو کیا کہا بارش نالے میں بہنے لگا ہے پانی کیا کہا نالا کیا کہا وہی پانی ندی میں آ گیا تو کیا کہا ندی وہی پانی کونے میں آ گیا تو کیا کہا کونہ ٹھیک ہے نا وہ پانی سمندر میں چلا گیا تو ہے پانی ہے پانی پانی کے بغیر کونہ نہیں ہے پانی کے بغیر سمندر نہیں ہے پانی کے بغیر بارش نہیں ہے سب جگہ ہے پانی ہی لیکن جہاں جاتا رہا نام بدلتا رہا حقیقت نہیں بدلی ہے پانی ہی برسا تو بارش کوے میں گیا تو کمہ دریا میں گیا تو دریا سمندر میں گیا تو سمندر نام بدلے لیکن ہے پانی تو ہوگا پانی ہی لیکن نام بدلتے جائیں گے حقیقت نہیں بدلے گی اسی لئے ہے اِسَالَ سَوَاب ہی میجت کے تیسرے دن کھا تو کری جا دسویں دن کیا تو دسوہ پیسویں دن کیا تو بیسوہ اُس سے پر کیا تو اُس سے چیلوں پر کیا تو چیلوں ہے اِس آلِ سواب ہی نہ بدلتے چلے گئے مگر حقیقت نہیں بدلی یہ یہ ہے اِس آلِ سواب یہ اب بتائیں